ہلو سلام علیکم دوستو در ایر کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم 2019 قوشن سوالف کریں گے اور اسی کی ساتھ سمجھیں گے کہ یہ قوشن کس طرح سے سوالف ہوا ہے تو اس قوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یا سوالف کرنے سے پہلے ہم دھرا جان لیتے ہیں کہ شیئرز و ٹیوینچرز ہوتے کیا ہیں تو بسیلی شیئرز ایک حصہ ہوتا ہے کمپنی کا یعنی کہ اگر آپ شیئرز میں انویسپینٹ کرتے ہو یا شیئرز کھڑیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپنی کے پارشل اونر ہو لیکن آپ کی جو ہے مطلب اونرشیب اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کمپنی کے اندر ڈیسیشن میک کر سکوڑی اچھا ڈیسیشن میک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو 50% سے زیادہ شیئرز اکوائٹ کرنے پڑیں گے جو کہ بلکولی امپوسیبل ہے اور کمپنی کے پاس اس کے اگنسٹ کچھ ڈیفینسز ہوتے ہیں جیسے پویزن پل یا جو ہے کران جول ڈیفینس ٹھیک ہے کنائٹ ڈیفینس اس طرح کی ڈیفینسز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ آپ 50% سے زیادہ شیئر اکوائر کرو پھر چاہے بلے آپ بلینئر کیوں نہ ہو آپ جو ہے کمپنی کیوں اس طرح سے ہسٹیل ٹیک آور نہیں کر سکتے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ایک جو میں نے کوئی خواہش میں بہت امپورٹنٹ چیز بتا دی ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات کہ ڈیفینچرز کیا ہوتے ہیں ڈیفینچرز اور ڈیفینسز ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں ایک ڈیفرنسز ہی ہوتا ہے کہ جو ڈیفنچرز ہوتے ہیں جیسے لکھاؤ یہاں پہ ڈیفینچرز یہ انسیکیورڈ ہوتے ہیں بونڈس ہوتے ہیں وہ سیکیورڈ ہوتے ہیں بونڈس کیسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وہ بونڈس ہوتے ہیں وہ بیکڈ ہوتے ہیں کسی کمپنی کے ایسٹ سے جیسے let's suppose کہ اگر کمپنی کے پاس بللڈنگ ہے ٹھیک ہے اندر فنیچر پڑھا ہے بلڈنگ ہے تو کل کو کمپنی بینکر فائل کرتی ہے یا بینکرپسی فائل کرتی ہے یا ڈیفولٹ کر جاتی ہے اپنے لون پر ٹھیک ہے بونڈس میں شکرنا ہے کہ کمپنی کو لون دینا آپ بونڈس کھڑتے نہیں ہوں آپ بونڈس پیسیکلی لیتے ہو اور کمپنی کو پیسے ادھار دیتے ہو جو کہ کمپنی آپ کو واپس کر دیتی ہے جب بونڈ آپ کا ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کا جو میچوریوٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس بیسیکلی پیٹر کو ہم کیتے ہیں کہ میچوریوٹی آ ہم پہلے ہم یہ تھوڑا ڈسکس کریں کہ بونڈ ہوتے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں بونڈس یہ ہوتا ہے کہ میں یہ پر پرائیس بونڈ کے بات نہیں کر رہا ہوں فرسٹ آف آل اور دوسری چیز یہ ہے کہ بونڈس یہ چیز ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کچھ شرائع سود لکھا ہوتی ہے جس کو ہم کوپون ریٹ کہتے ہیں انگلیش میں کوپون ریٹ یا انٹرس ریٹ ٹھیک ہے سو یہ کیا ہوتا ہے کہ ریٹ آف ریٹرن ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایٹھ سپوز کہ اگر ڈیبینچر یا بونڈ سوڑ پہ کھا ہے اور اس پر یہ کوپون ریٹ لکھا ہوا گیا ایٹ پرسنٹ تو یعنی کہ سوڑ پہ کھا ہے ایٹ پرسنٹ یعنی کہ بونڈ سکا ہے کہ بونڈ کا گین کوئی ایسٹ وغیر پلیشت ہوتا ہے کمپنی کا جیسا اگر کمپنی کل کو بینکراپٹسی فائل کرتی ہے تو کمپنی اپنا ایسٹ سیل کر کے آپ کو اپکے ادھار کے پیسے لوٹا دے گی ٹھیک ہے لیکن ڈیبینچر اگر آپ ڈیبینچر ہولڈر ہو اور آپ کے اپنی ڈیبینچر میں انویسمنٹ کی ہوئی یہ کمپنی ہے تو کل کو اگر کمپنی ڈیفولٹ کر جاتی ہے تو آپ کو آپ کے پیسے نہیں ملیں گے آپ ڈیبینچر کیوں ہوتے ہیں اور لوگ کیوں ڈیبینچر میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بزنس کا ایک بہت ہی اچھا رول ہے ہائر در رسک ہائر در پرافٹ ٹھیک ہے یا ہائر در ریٹن ٹھیک ہے رسک ان ریٹن بیسیکلی تو جتنا زیادہ رسک اٹھاؤ گا جتنا زیادہ ریٹن ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ڈیبینچر میں جو جو کپن ریٹ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر تو دو بانڈ بانڈ میں انٹرس ریٹ اتنا نہیں ہوتا ڈیبینچر میں زیادہ ہوتا ہے تو لوگ جو ڈیبینچر میں اس لئے انویس کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بٹو اٹ سکیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتایا دیا کہ کیوں لوگ جو ڈیبینچر کی طرف جاتے ہیں اب شیئرز میں دو طرح کی شیئرز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیفرٹ شیئرز دوسرے ہوتا ہے کومن سٹاک ایکوٹی یا کومن شیئرز اچھا کومن شیئرز میں کیا ہوتا ہے کہ کومن شیئرز میں آپ کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے اگر آپ کومن شیئرز خریدتے ہو تو آپ کے باس ایک طریق سے ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے پھر آپ بولڈ اوڈ ڈییکٹرز کو نومینیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بیسکلی کمپنی کی میٹنگ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اینویل جرنل میٹنگ اس پر تمام شیئرز پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور پھر ووٹنگ ہوتی ہے پیفرٹ شیئرز کیا ہوتا ہے یہ بونڈ کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اوپر جو انکم آ رہی ہوتا ہے وہ ڈیڈ انٹ انکم ہو رہی ہوتا ہے نہ کہ سود آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ان فکسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پیفرٹ شیئرز کو پہلے جب کمپنی کے باس پروفٹ آتا ہے تو پیفرٹ شیئرز کو پیمنٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو پیسہ بچ جاتا ہے یا جو اگر پروفٹ بچا تو کومن شیئرز کو دیں گے نہیں تو پھر نہیں دیں گے ٹھیک ہے پیفرٹ شیئرز کو دیویڈنٹ ہر صورت میں دینا ہوتا ہے کومن شیئرز والوں کو دیویڈنٹ دینا دیں that's the that's up to the company ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو خواہشیے میں تھوڑی نوالیج دیتی شیئرز ڈیبنجرز بونڈز پیفرٹ شیئرز کے بارے میں ٹھیک ہے ہم ہم بات کرتے ہیں اس کوششن کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اس کوششن میں لکھا ہے فولنگ ٹرانزیکشنز کمپیٹیڈ دوئرنگ مارچ 2008 بائی امران کورپریشن ٹوینٹی ٹوینٹوزیرو ایٹین ٹھیک ہے یہ بس ایکیلی 2019 کا کوششن ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ ان کو پڑھ کے جو انہوں نے ٹرانزیکشنز کی ہیں شیئرز اور ایوینجرز کے حوالے سے اس سے پڑھ کے ہم نے جنرل انٹریس پاس کرنی ہے بس تو چلیں سٹرٹ کرتے ہیں مارچ 2 سے مارچ 2 میں لکھا ہوا ہے پرچیس بیلڈنگ فور روپیس فور لیک فیوٹی تھاوزن فور لیک فیوٹی تھاوزن پرچیس کر لی بیلڈنگ ان کنسیڈریریشن یعنی یہ بیلڈنگ کو پرچیس کرنے کے لئے اس کے ڈیٹین میں کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ جیسے اگر بائر اور سیلر کی آپس میں کچھ کونٹریک ہوڑا ہوتا ہے تو اس کنسیڈریشن دونوں ساتھ پر دونوں کو گیوین ٹیک ریلیشن کو بیسیکلی ہم کنسیڈریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کچھ دیا اور کچھ لیا اس کے بدلے میں ٹھیک ہے اور جو دوسرا بند ہے جس کو آپ نے دیا اس نے بھی کچھ آپ سے لیا اور کچھ آپ کو دیا ٹھیک ہے جیسے لیڈ سب اس کے اگر آپ ٹی وی خریبتے ہو اور کوئی دوسرا بند ہے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو کیا ہوا کہ پیسے آپ کے لئے آپ کے لئے ٹی وی آپ کی کنسیڈریشن ہے اور اس بندے کے لئے پیسے کنسیڈریشن ہے آپ میں دبست بندے کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ بندہ آپ کو ٹی وی دے رہا ہے آپ پر کہا ہے دونوں سارے پر کوئی ایک چیز ایک سینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کنسیدریشن بولتا ہے تو لکھو کہ این کنسیدریشن اسیوڈ شیرز اور روپیس 10 ایچ ٹھیک ہے اسیوڈ شیر 10 کی ہے یہ اسیوڈ پاہر ویلیو پاہر ویلیو بولے تو فیس ویلیو فیس ویلیو فیس ویلیو دی شیرز یعنی کہ اس شیر کے پر کتنی پیسہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے that is the face value پھر لکھو کہ the market price of each شیرز was روپیس 15 ٹھیک ہے اب بیسکل کیا ہوتے ہیں یہ شیرز بیسکلی trade ہو رہے ہوتے ہیں tradables ہوتے ہیں یعنی کہ ایک capital market ہوتی ہے سیکنڈری مارکٹ جس کو ہم بولتے ہیں تو اس میں یہ شیرز جو ہیں daily basis پہ ان کی trading ہو رہی ہوتی ہے لوگ خریدتے ہیں پھر sell کرتے ہیں خریدتے ہیں پھر اس کی price بھرتی ہے پھر sell کرتے ہیں اس طرح سے short selling بھی ہوتی ہے لوگ پھر لے خریدتے ہیں پھر بعد میں جب اس کی price down ہوتی ہے پہلے sell کرتے ہیں مطلب کسی اور کا شیرز بروکر سے لے کر sell کر دیتے ہیں پھر اس کو آپس لے کر خرید کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ short selling ہوتی ہے دوسرا کیا ہے کہ اب جیسے کہ share کے پارولیو 10 روپے تو کمپنی کو شیرز جو کمپنی کے یہاں سے گئے یا آئے وہ اس کی پارولی پر ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور باقی جو اوبر سے کمپنی کو ملتا ہے وہ premium ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو وائسر سے اگر لے لیں تو discount آئے جائے گا یعنی کہ اس کے share 10 روپے کا company کے پاس پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی face value 10 روپے لیکن کمپنی اس کو 10 روپے میں دے رہی ہے تو اس کا کمپنی یہاں پر دو روپے جو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے کمپنی کے پاس share 10 روپے کا پڑھا ہوا ہے لیکن کمپنی جو اس کو 15 روپے میں سیل کر رہی ہے کہ اس کی مارگی پرالی 15 روپے ہے تو یعنی کہ 5 روپے جو یہاں پر یہ premium ہے ٹھیک ہے کیونکہ 15-10 that is 5 so 5 یہاں پر پریمیم اچھا تو اس کی انٹری سے ریکارڈ کی جائے گی اس کی انٹری سے ریکارڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کمپنی کے پاس کیا آیا کمپنی نے بلڈنگ پرچس کی تو کمپنی کے پاس یہ بلڈنگ آئی بلڈنگ کیا ایسٹ ہے چبھی بھی آئے گا بھڑے گا تو کیا ہوگا ڈیبٹ ہوگا ٹھیک تو اس بلڈنگ کو ہم سب سے پہلے 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 پورسط میں اس بلڈنگ کو کر دیتے ہیں ڈیبٹ ٹھیک یہ مارس ٹھو ہے مارس ٹھو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کر دیں گے بلڈنگ کو ڈیبٹ ٹھیک ہے بلڈنگ آگئی بلڈنگ کو ڈیبٹ کر دیں گے کتنے سے فور لائک فیوٹی کھاؤزن سے ٹھیک کیونکہ اس کی ویلیو ہے اب کمپنی اس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے کیا دیا کیا دیا کیا دیا کیا دیا کیا دیا کتنے شیرز دیا ہمیں یہ نہیں پتا لیکن ہم یہ پتا ہے کہ ایک شیر جو ہے کمپنی نے دیا ملکہ بلڈنگ کھریدنے کے لیے اس کی شیرز شیر کی جو فیس والی تھی وہ دس رو پہ تھی لیکن بلڈنگ کو خریدنے کے لیے کمپنی نے بولا کی شیر کی جو ایکشوال ورث ہے بلے اس کی فیس والی دس رو پہ لیکن اس کی جو ایکشوال ورث وہ پندہ رو پہ کی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پندہ رو پہ کے حساب سے آپ کو دیں گے ٹھیک ہے کتنے شیرز تھی یہ ہمیں ہی ہاں پہ نہیں لکھاؤ لیکن ہم یہ easily find out کر سکتے ہیں کیسے کلکلیٹر کی help سے سو let me just get the calculator یہ آگیا دیکھیں بلڈنگ جو تھی وہ تھی 4 like 50,000 یہ رائٹ اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے سمپلی پر ویلیو آف ای شیر یا پر مارکت ویلیو آف ای شیر ایک شیر کی مارکت ویلیو سے which is 15 روپیس تو جب اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گے تاک کے باس آجیں گے numbers of shares کے 30,000 shares کمپری نے ایشو کیے اور ایک شیر جو پندار بھگا ایشو کیا so 30,000 until 15 this would be 4 like 50,000 so 4 like 50,000 کی پیمنٹ کرنے کے لیے کمپری نے 30,000 shares کیے ایک شیر پندار بھگا دیا تو یہ سب مل کر کتنے بنتے ہیں 4 like 50,000 اچھا شیر ایسے تھا کتنے کا ایکشوال اس کی جو face value سے وہ کتنے کی تھی ہمیں یہ بتا ہے کہ 30,000 shares دیا ایکشوال face value دس روپے تو یہ 30,000 until 10 this would be 3 like 3 like 3 like روپے یہ record ہو گیا اب باقی جو اوپر سے آیا مطلعہ اوپر جو اس کی worth لگائی وہ کیا ہوگا premium ایک طریقی سے profit ہوتا ہے shares کے sell کرنے پا یا جو اس کی worth بڑھ جاتی ہے وہ premium ہوتا ہے تھی so premium کیا پہ کتنے کا دیا 5 شبہ دیا ایک شر پہ 5 شبہ کا premium دیا so 30,000 shares پہ کتنے کا premium ہوگا 30,000 into 5 this would be 1,50,000 right so 1,50,000 share 1,50,000 کا company premium حاصل کیا so یہ جو اپکی debit or credit دونوں side balanced ہو چلتے ہیں اب آپ کی next entry پہ so next entry میں کیا لکھا یہ ہوگی اس کو ticker لیتے ہیں next entry میں کیا لکھا March 10 کی entry ہے اس میں لکھویا کہ purchase furniture and issued 10,000 shares of rupees 10 each the selling price of share was rupees 14 each ٹھیک company نے کیا کیا furniture purchase کیا اور اس کی consideration کے لیے یا کمپنی نے shares دے کتن shares دی 10,000 shares دی ایک share کتن کا دیا 10 روپی لیکن انہوں نے 14 rupees کا دیا ٹھیک so 10,000 multiple 14 تو آپ کو پتا جائے کہ furniture کی price کیا ہے ٹھیک اب 10,000 ka multiple کر دو گے 14 rupees ہے کمپنی کے پاس کیا سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا کہ company نے اس کی payment کے لئے 10,000 shares دیا تھے اور ایک share 14 rupees کا دیا تو یہ کتنے کی کتنے کا ہوگا furniture 10,000 کمپنی لگر 14 سے تو آپ پتا چل جائے کمپنی کتنے گا ٹھیک 10,000 مت لگر 14 اب یہ کس طریقے سے پتا چل رہا ہے کیونکہ obviously company نے 10,000 shares دیئے اور 140 rupees کا دیا تو obviously اتنی پیسے دے گی کمپنی جتنے کا furniture ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کمپنی کتنے worth of shares دیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا چل جائے کتنے روپے کا تھا ٹھیک ہے سو یہ آگئے 140,000 1,004,000 کا furniture تھا اور کمپنی نے shares دیئے اس کی payment کے لیے اور shares original price 10 روپیس تھی 10,000 this would be 1,005 ٹھیک ہے اور کمپنی shares 10 روپے پہ دیئے کیا ان کی valuation 10 روپے کی of course not ان کی valuation 14 روپیس پہ کی تھی ٹھیک ہے یعنی 4 روپے کا کمپنی نے پہ پریمیم رکھا تھا تو یہاں پہ پریمیم کی انٹری ڈال دو پریمیم 10,000 shares پہ 4 روپے کا پریمیم حاصل کیا 4 روپے پریمیم حاصل کیا تو 10,000 shares پہ کتنے کا پریمیم حاصل کیا ہوگا 10,000 من میں کیا لکھا ہے اب تیسری انٹری ہے مارچ 14 کی اس میں لکھا ہے the corporation allotted allotted issue کرنا دینا allotted 10,000 shares اور روپیس 10 each ٹھیک ہے 10 روپے کا ایک share کمپنی نے allotted کیا اور اس طرح کے 10,000 shares allotted کیا to the promoters promoters these are basically board of directors اب shares اس لئے دی جاتے تا کہ motivated رہے کہ اگر shares دی جائیں گے ایک ترکی سے owner بن جائیں گے جب owner بن جائیں تو کون اپنا business ڈھبائے گا سب بزنس کے لئے محنت کریں گے افرٹ لگائیں گے اور بزنس کو آگے لے کر جائیں گے بزنس آگے کرنے کے لئے promoters کو shares آفر کیے جاتے ہیں اب یہ جو company جب newly formed ہوتی ہے تو بیسی لمinary کا مطلب ہوتا ہے introductory یعنی شروعات میں جو expenses آ ہیں وہ تو ان کو بھی ہم preliminary expense account میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈالیں گے کیس ہے obviously preliminary expense account میں ڈال دیں گے اس کو debit کر کے اور shares کو credit کر دیں گے جتنے shares دیئے board of directors کو اس کی date دیکھ رہی ہی کون سی ڈیٹ کا تھا یہ تو یہ تھا اپنا March 14 کا date لکھ رہی ہے date آگئے آپ کی March 14 TS Co preliminary expense میں ڈال دیں گے ٹھیک shares کتنے shares دیئے company 10,000 shares پھر بھی دیکھ رہی دیکھ ہا 10,000 shares دیئے تھے ٹھیک 10,000 shares company نے اور ایک شر 10 روپے کا 10 this would be 10000 روپیز ٹھیک ایک لاکھ روپے کے shares دیئے اور یہ تھا یہ آپ کا ایک سپرین سٹھا ٹھیک سپرین 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 آتی ہے مارچ فورٹین کے بعد مارچ ٹوین کی ٹھیک اب یہ ڈیبنچر کی ہے اس میں لکھا ہے 10,000 sorry 1000 ڈیبنچر ہم کمپنی سوڑ پہ دے رہی ہے وہ پھر کمپنی سوڑ پہ دے رہی ہے اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں بیسیکلی لاؤس آن ریڈمشن اب اسی طرقی سے اگر یہ کمپنی 95 روپس کا خرید ہی ہوتی اور سوڑ پہ یہ ڈیبنچر ہوتا یہ کیا ہوتا گین آن ریڈمشن اس کی انٹری کس طرقی سے ڈلے گی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گی کمپنی کے پاس کیا آیا اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کمپنی کے بینگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے آیا یاد رکھو کمپنی جبھی بھی ٹرانزیکشن کرتی ہے تو کیش میں کافی کم کرتی ہے اور most of the time کمپنی جو ہے بینگ اکاؤنٹ ڈیوز کر رہی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریکوڈ رہتا ہے کمپنی کے پاس کی بھی یہ ٹرانزیکشن ہو یہ کل پر سو کوئی پوچھے گا تو کمپنی بتا دے گی بابا یہ ٹرانزیکشن ہے ٹھیک ہے سو بینگ اکاؤنٹ کے اندر کتنا پیسہ گیا کمپنی نے جو ہے ایک ہزار ڈیوز شیو کیے تھے ایک ڈیوز شیو پر گیا تھا تو کمپنی کے بینگ اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ گیا 111100 تو یہ آگیا 111100 1 lakh ٹھیک ہے ایک لاگ روپے کمپنی کے بینگ اکاؤنٹ کے اندر گئے ڈیوز شیو کرنے پر پھر جب کمپنی ڈیوز شیو واپس کھری دے گی تو کمپنی کو کیا ہوگا لوس ہوگا لوس on ریڈمشن ٹھیک ہے جب لوگ ریڈیم کروانے آئیں گے تو لوگوں کو کتنے روپے ملیں گے 110 روپے ملیں گے تو یہاں پہ 10 روپیس کیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دکھا دوں 110 پہ کمپنی کمپنی جو 110 پہ پہ کرے گی ٹھیک ہے اور کمپنی نے originally 100 پہ حاصل کیے تھے ٹھیک ہے 110 روپے sorry for that صور پہ کمپنی نے لئے تھے 110 روپے آپ پیس کرے گی تو 10 روپے یہاں پہ loss کرے گی سو loss and redemption کیا ہوگا پر دیبنچر 10 روپے کا loss ہوگا سو ہزار دیبنچر کے اوپر کتنے کا loss ہوگا ہزار multiply by 10 تو یہ آپ کے بن جائیں گے 10 thousand right so 10 thousand کا کمپنی کو loss ہوگا loss آپ عمیشہ debit سائی پہ record کروگی gain جو آپ پہ credit سائی پہ record کروگی secondly یہ debit payable کتنے کیوں گے کیونکہ payable کیوں ہے کیونکہ یہ debit ادار ہیں پیسے پیسے مطلب ادار لیا debit کو دیکھ کمپنی نے پیبل کو واپس کرنا ہے لیابلیٹی ہوتی کمپنی کی تو debit payable کتنے کیوں گے کیونکہ ایک debit ایک کیونکہ debit کمپنی نے ایشو کیے تھے تو 100 مٹ لیا 1,000 this would be 1,00, ٹھیک اور دوسرا یہاں پہ کہا ہے کمپنی جب ان کو واپس پرچیس کرے گی تو پرمیم پر پرچیس کرے گی 110 روپے پر پرمیم ہر debit پر پر کتنے debit ہزار debit ہزار debit دس روپے premium پر تو کتنے جائے گی اب چلیں آگے بڑھتے آگے کیا ہے آگے آپ کے پاس آخری انٹری ہے which is انٹری of March 25 اس میں لکھا کہ ایشو کیے ہیں 500 debentures 500 debentures ایشو کیے ہیں اور ایک debenture کی فیس ولی سوڑ پر کی ہے ٹھیک ایڈ روپیس 95 ایچ اب کیا ہوا کہ debenture جو ہے ایک debenture سوڑ پر سب کو پتا ہے بس فیس پر لیکن کمپنی نے بلا کہ بھئی سوڑ پر دی بینچ ہے آپ ہم سے 95 روپیس میں لے کر جائیں ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ 95 روپیس میں سے لے کر جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ کمپنی کمپنی نے چونکہ 500 debenture issue کیا ایک debenture 95 روپیس کا issue کیا کمپنی کے bank account کے اندر کتنا پر آیا ہوگا 500 111 95 یہ 520 پر 95 this would be 47,500 کمپنی کے bank account کے اندر 47,500 روپیس روپیس ٹھیک پھر کمپنی نے جو debenture تھا چونکہ 60 پہ تھا ورپی 95 روپیس کا شکہ تھا تو 5 روپی یہاں پہ کمپنی نے discount دیئے per debenture ٹھیک ہے so discount یہاں پہ record کروگی ٹھیک discount record کروگی کتنے کا 500 روپی کا per debenture تو 500 debenture پہ کتنے کا discount ہوگا simply 500 منٹی دیو 5 کروگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ 500 debenture کے اوپر کتنے discount دیا so اس کو کر لیتے 500 منٹی لائے 5 this would be 2500 so 2500 total discount company ڈی اب یہاں پہ debenture pay بل کتنے کیونگی کیونکہ 60 پہ دیمچر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنی پارولی پہ ریکار ہوتے ہیں تو 500 debenture دیا تھے ایک debenture جو سوڑ پہ گیا تو 500 منٹی لائے 100 this would be 50,000 ٹھیک ہے اور اگر ان دن کو پرس کر گے تب بھی آپ 50,000 بنیں گے 47,500 plus 2500 this would be 50,000 right یہاں پہ آکے آپ تمام انٹریز مکمل ہوتے ہیں اور تھنکیو ویڈیو ویڈیو اللہ آفیس